بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایسے سینٹسز کی سٹیڈی کریں گے جن سے پتا چلتا ہے کہ ایکشن ابھی چل رہا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں ہم جا رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں تم کھیل رہے ہو اس طرح کے جملے I am going to school میں school جا رہا ہوں یا میں school جا رہی ہوں I miss میں am miss ہوں going miss جا رہا to school miss school کو یا school میں school جا رہا ہوں when am I going to school میں کب school جا رہا ہوں اب دیکھئے اس سینٹسز کے اندر پہلے سے helping work موجود ہے M اب آپ کو لانے کی ضرورت نہیں اس کے پہلے جو جملے تھے ہمارے I go we go اس کے اندر کیا تھا وہ تاتیتے والے جملے تھے اس میں آپ کو helping work لانا پر تدہ سوال بنانے کے لئے یہاں پر ضرورت نہیں M کو آپ WH word کے بعد میں لے کر آجائیے we are going to school ہم اسکول جا رہے ہیں we کے بعد R استعمال ہوتا ہے you کے بعد بھی R ہوتا ہے d کے بعد بھی R ہوتا ہے he she singular noun یا it اس کے بعد میں is استعمال ہوتا ہے he is going to school وہ اسکول جا رہا ہے اب میں direct جو different جہاں سے ہمارا work change ہو رہا ہے بس میں اسی پر focus کروں گا یہاں پر آپ کو translation اپنے طور سے لکھنا ہے جیسے اب ایک میں وطلہ رہا ہوں we are going to school ہم اسکول جا رہے ہیں when are we going to school ہم کب اسکول جا رہے ہیں باقی آپ اپنے طور سے لکھیں یہاں پر I am eating mango میں آم کھا رہا ہوں یا میں آم کھا رہی ہوں when am I eating mango میں کب آم کھا رہا ہوں یا میں کب آم کھا رہی ہوں I am writing book میں کتاب لکھ رہا ہوں یا میں کتاب لکھ رہی ہوں why am I writing book میں کیوں کتاب لکھ رہا ہوں یا میں کیوں کتاب لکھ رہی ہوں I am reading later میں خط پر رہا ہوں یا میں خط پر رہی ہوں why am I reading later میں کیوں کتاب لکھ رہا ہوں یا کیوں کتاب لکھ رہی ہوں I am living in پنے میں پنے میں رہ رہا ہوں یا میں پنے میں رہ رہی ہوں where am I living in پنے میں پنے میں کہاں رہ رہا ہوں یا میں پنے میں کہاں رہ رہی ہوں میں شترنج کھل رہا ہوں یا میں شترنج کھل رہی ہوں میں شترنج کہاں کھل رہی ہوں i am running in the garden میں باغ میں دور رہا ہوں یا میں باغ میں دور رہی ہوں یا میں باغ میں بھاگ رہا ہوں یا میں باغ میں بھاگ رہی ہوں where am i running in the garden میں باغ میں کہاں دور رہا ہوں یا کہاں دور رہی ہوں تو سٹوانٹ ان سینڈرزز کی اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے تینک یو